ناظرین خبر شامل کرتا ہے تھٹھا سے بیروچی بابن آچوانی کی اس رپورٹ سے دراجی میں وارٹر بورڈ سپروائزر کے بہیمانہ قتل اور انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کے بنیادی حقوق کے غیر اعلانیہ خاتمے کے خلاف پیپرز لیبر یونین وارٹر بورڈ کی جانب سے بودھ کے روز دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کے مرکزی گیٹ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں پیپرز لیبر یونین کے مرکزی صدر لیاقت علی مقسی اکبر یوسفی اچواق آوان احمد علی معشوق حسین لگاری محمد عثمان شاہد سومرو بابر شیخ سمیت ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے مختلف پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے موقع پر شدید نعرے بازی کی گئی مظاہرے کے خطاب کرتے ہوئے صدر لیاقت علی مقسی اور دیگر کا کہنا تھا کہ دوشتہ روز کراچی میں پانی کے غیر قانونی کنیکشن اور ہائیڈرینٹ کی نشاندائی کرنے والے وارٹر بورڈ کے سپروائزر فرکان افتر کو تارگیٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا جس کی ہم مرزورم انداز میں مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے سخت انجام تک پہنچایا جائے ان کا کہنا تھا کہ وارٹر بورڈ میں سی او کے تائیناتی کے بعد سے ملازمین کے لیے شعبہ فنانس اور میڈیکل سہولیات کا غیر اعلانیہ خاتمہ کر دیا گیا ہے جس کے خلاف پیپلز لیبر یونین کی جانب سے کراچی کا ہب اسٹیشن اور چلیا بھرپور احتجاجی تحریک شروع کی گئی ہے اور ہم انتظامیہ کو قبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی مزدور دشمن فیصلے سے گریز کرے ریپورٹ بابن آشوانی آدھار نیوز اٹھا مزید خبروں اور اپگریٹ کے لیے دیکھتے رہیں آدھار نیوز